بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اکرہ حفاظ سیکنری سکولز پشاور زون امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے جماعت ششم مضمون اردو میں آج سبق جس کا عنوان ہے علوم کی ماں ریاضی آئیے بچو سب سے پہلے نئے الفاظ کے معنی کو جانتے ہیں محقق تحقیق کرنے والا متصف طرفداری کرنے والا کلیہ عام قائدہ اخص کرنا اختیار کرنا یا سیکھنا مطابقت مشابہت یعنی ایک جیسا تخلیق پیدا کرنا یعنی تخلیق کیا گیا قومی حمیت قوم کے متعلق یا غیرت ناخواندہ ان پر علم ہنسان عدد یا رقم جمیتری زمین کی پیمائش الجبر و المقابلہ علم جبر و مقابلہ بچو یہ ریاضی کی ایک شاہ کا نام ہے الجبر بچو آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 103 پر سبق ہے علوم کی ماں ریاضی بچو بچو آپ میں سے بہت سے ایسے بچے ہوں گے جن کو ماتھمیتھکس بہت مشکل مضمون لگتا ہوگا اور یہ بات صحیح ہے کیونکہ بہت سے لوگ ریاضی کو ایک مشکل ترین مضمون سمجھتے ہیں اور ریاضی کو مشکل سمجھنے ہی کی وجہ سے آج لوگ دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں کیونکہ ہماری دنیا کی کہانی جس زبان میں لکھی گئی ہے وہ ہے ریاضی اس لیے ریاضی ایک اہم ترین مضمون ہے بچو آج ہم اس سبق میں ریاضی کی تاریخ کے بارے میں جانیں گے اور ریاضی میں کون کون سے سائنس دانوں نے کام کیا ان کے بارے میں بھی جانیں گے سبق کے آغاز میں کہا جا رہا ہے کہ ریاضی کو تمام علوم کی ماں کہا جاتا ہے کیونکہ ریاضی بہت قدیم ہے اس وجہ سے اسے تمام علم کی ماں کہا جاتا ہے کہہ رہے ہیں کہ ریاضی کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنا کہ خود انسان مطلب انسان کی پیدائش سے ہی ریاضی کی تاریخ جو ہے وہ منشلک ہے دنیا کا کوئی بھی ایسا علم نہیں جس میں ریاضی کا استعمال نہ ہو جو جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا تاریخ کہ دنیا کہ دنیا جتنی بھی زبانے لکھی گئی ہیں وہ ریاضی ہی ہیں جتنا کوئی علم زیادہ ترکی آفتہ ہوگا اتنا ہی اس میں ریاضی کا عمل دخل زیادہ ہوگا کیونکہ ریاضی جو ہے وہ قدیم علم ہے کہہ رہے ہیں کہ انسان کو آب و گل میں وارد آب و گل کا مطلب ہے مٹی اور پانی کی دنیا آب مطلب پانی گل مطلب مٹی وارد ہوا مطلب کے نمودار ہوا یعنی تخلیق کیا گیا یا انسان کی پیدائش ہوئی تو انسان کے پیدا ہونے کے بعد کہہ رہے ہیں مختلف اشیاء کو گننے ناپنے اور دولنے کی ضرورت محسوس ہوئی جی بچو جیسا کہ انسان کو ضرورت کے تحت جیسا جیسا وقت تھا اس کے مطابق ان کو اشیاء کی ضرورت محسوس ہونے لگی اسی طرح اشیاء کو گننے ناپنے اور دولنے کا بھی کمی کو محسوس کیا گیا اسی سے کہہ رہی ہیں گنتی اور پیمائش جی وچو قدیم زمانے کے لوگ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب گنتی اور پیمائش کی ضرورت ہوئی تو اس وقت کے لوگوں نے اپنی انگلیوں کا استعمال کیا اپنے ہاتھوں پر گننے کا استعمال کیا اپنے بازوں کا استعمال کیا اور اپنے قدموں کا سہارہ لیا یعنی اگر انہوں نے جو ہے فٹ کے لیے انہوں نے بازوں اور ہاتھوں کا استعمال کیا گننے کے لیے انگلیوں کا کیا اور آنے جانے کے لیے قدموں کا استعمال کیا پھر وزن کی پیمائش کی لیے برطنوں کے پیمانے مقرر کیے بچو جس ترہاں آپ کوئی برطن ہوتا ہے اس میں اس کو ڈالا جاتا ہے وہ اس کا سانچہ ہوتا ہے تو وہی پیمانہ جو ہے وہ اس وقت کے لوگ استعمال کرتے تھے یعنی برطنوں کو ضرورت کے تحت استعمال کیا جاتا تھا کہہ رہے ہیں پھر یہی پیمانے رفتہ رفتہ ترقی کرتے گئے یعنی جو لوگ انگلیوں کا سہارہ لیتے تھے وہ بات انچوں میں بتل گئی جو ہاتھوں کا سہارہ لیتے تھے وہ بات خوٹو میں چلی گئی اور جو بازوں کا کام ہوتا تھا وہ گزوں میں چلا گیا اور جو قدموں کا کام تھا وہ میلوں میں تبدیب ہو گیا اسی طرح کہہ رہے ہیں خشخاش اور چاول وغیرہ کے دانے بچو یہ جاتا تھا جس سے اس چیز کا مزل معلوم ہو جاتا تھا کہہ رہے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ہنسے کی تخلیق سے پہلے تعداد کا کام لکیروں سے لیا جاتا تھا ہنسے مطلب ایک دو تین چار جو پہلے نہیں تھے اس صورت میں تعداد کا کام لکیروں سے لیا جاتا تھا یہاں آپ کو بتایا جائے گا کہ ہنسے کی تخلیق کہاں ہوئی جی بالکل ہنسے کی تخلیق عربونے کی یعنی عرب میں اس کی اجاد ہوئی اور یورپ میں کیونکہ ہنسا موجود نہیں تھا اور رومن ہنسے اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ رومن ہنسے بہی لگی رہے ہیں جو ہنسے کی اجاد سے پہلے بنائی گئی تھی بچوں یہ بنیادی ہنسے ہیں کیونکہ رومن ہنسے ہی جو ہیں وہ اسی سے اجاد ہوئے تھے اب جب لکھیروں کی تعداد زیادہ ہونے کی صورت میں ایک مشکل در پیش آئی اور اس مشکل کو حل کرنے کے لئے لکھیروں کے گٹھے یا گروہ بنائی جانے لگے جس طرح بچوں لکھیروں کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے اور اس کو بان لیا جاتا ہے اس طرح ان لکھیروں کو بھی اکٹھا کیا گیا اب گٹھے جو ہیں وہ پانچ دس پچاس سو بغیرہ کی ہوتے تھے اس لئے ان کے نشانات مقرر کیے گئے بچوں کرے مندر جبالا یعنی جو اوپر جن گٹھوں کا ذکر ہوا تا ان میں تعداد میں کمی بیشی کے لئے یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ گٹھے میں موجود تعداد میں ایک کم کرنے کے لئے یعنی ایک کو کم کیا جاتا تو گٹھے کے بائیں درف ایک لکھیر لگائی موجود تعداد میں ایک یا دو یا تین کے اضافے کو ظاہر کرنیا کیا جاتا تو گٹھے کے دائیں طرف ایک یا دو یا تین لکھیر بڑھا دی جاتی مثلا چار کے لئے سات کے لئے نو کے لئے اور تیرہ کے لئے یہ رومن نمبر کے نشانات موجود ہے اسی روی سے موجود تھی ابتدا ہی سے یعنی آغاز ہی سے موجود تھی اور ہنسوں کے موجود سے پہلے ایک لکھیر یا نشان اور ایک شئے کی تعداد کی مطابقت پیدا کرنے کے اصول پر ہے اب ناخواندہ یعنی جو انپرند لوگ تھے جو کہ ہنسے بھی نہیں جانتے تھے اور گنتی بھی وہ لوگ جو انپرد ہیں وہ لوگ اسی طرح کرتے ہیں یعنی ایک لکھیر یا نشان جو ہے وہ کسی بھی شئے یا تعداد کے لئے مقرر کر لیتے ہیں اور اسی سے اپنا کام چلاتے ہیں کہ رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ابتدا میں حساب کے سادہ قسم کے مسائل تھے مثلا جمع تفریق ضرب اور تقسیم جیسا بچو آپ اپنی میتھمیتکس میں کرتے ہیں کہ اس کے حل کے لئے بے حد دشواری یعنی مشکل ہوتی تھی کیونکہ وہاں پر ہنسے نہیں تھے اب یورپ نے مسلمان گیازی دان محمد بن موسیٰ الخوارز میں بچو محمد بن موسیٰ مسلمان سائنس دان اور علم گیازی کے زبردست ماہر سمجھے جاتے تھے اس کے علاوہ بچو یہ الجبرہ کے مشہور موجت ہیں انہوں نے دو کتابیں بھی مرتب کی جو علم حساب اور علم لیازی کے نام پر ہیں یہ دنیا میں پہلی تصانیف تھی اور دوسری تصنیف الجبرہ وال المقابلہ تھی کیونکہ یہ کتاب الجبرہ کے فن کے بنیادی حصوں پر مشتمل تھی تو کہہ رہے ہیں کہ مسلمان سائنس دان موسیٰ کی کتاب حساب سے عربی ہنس اخص کیے گئے اور رومن ہنس ترک کرتے ہوئے عربی ہنس کیار کیے گئے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا بچوں کہ لکھیروں کے نشانات سے رومن نمبر ایجاد ہوئے تھے لیکن جب دشواری آئی تو پھر رومن ہنس کی جگہ عربی ہنس سے آئے جو کہ آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی ایک دو تیم جسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہنس کے علاوہ محمد بن موسیٰ الخوارزمی نے دنیا کو صفر کا ہنس اور صفر کا تصور دیا اس طرح گلتی کو نو سے آگے بڑھانے کا احتمام بھی کیا گیا صفر کے تصور کے بغیر اکائی دہائی اور سینکڑے کا فرق نہیں ہو سکتے تھا محمد بن موسیٰ الخوارزمی نے اشاریہ یعنی کے پوائنٹ والا جو نظام ہے وہ پیش کیا اس نے کسروں کے بنیادی اصول جزر کے مسائل اور قوت معلوم کرنے کے سسلے میں نظریات پیش کیے ریاضی میں لغرثم بچو انشاءاللہ آپ بڑی کلاسوں میں جا کر جزر اور لغرثم کے بارے میں سمجھیں گے الخوارزمی کے نام سے کی بگڑی ہوئی شکل ہے محمد بن موسی خوارزمی نے 825 میں الجبرہ و المقابلہ نامی کتاب لکھی بچو آپ کو بتایا گیا کہ یہ ریاضی کی ایک شاخ کا نام ہے اسی پر کتاب لکھی گئی جس میں دوسرے درجے کی مسابات کا حل موجود تھا مسابات مطلب برابر یورپ میں یہ کتاب پہنچی تو انہوں نے اس مضمون کا نام ہی الجبرہ رکھ دیا کچھ اور مسلمان یا زیدانوں نے بھی الجبرے کے علم کو ترقی دی بچو آپ اپنی میتھمیتکس میں الجبرے کو پڑھ چکی ہوں گے یا پڑھ رہی ہوں گے اسی کے بارے میں یہاں پر بات کی جا رہی ہے فارسی کے مشہور شاہ عمر خیام کا نام اس علم کو ترقی دینے والے حضرات میں بہت نمائیہ ہے کہہ رہے ہیں عمر خیام نے محمد بن موسی خوارس می کے الجبرے کے کام کو آگے بڑھاتے ہوئے اور بہت سے کلیے معلوم کیے الجبرے کے علم میں حساب کے علم کو تکمیل تک پہنچانے میں بہت مفید اسم مہیا کیے ریاضی کی کہتے ہیں ایک اور اہم شاہ جو کہ علم ہنسہ ہے جس کو جمیٹری کہا جاتا ہے جو کا مطلب ہے زمین اور میٹری کا مطلب ہے بہمائش یعنی زمین کی بہمائش کا علم کہہ رہے ہیں اس کو عروش تک پہنچانے میں مسلمانوں نے جی تو کہہ رہے ہیں کہ علم ہنسہ سے مختلف قسم کی اشکال کے رقبے بھی معلوم کیے جاتے ہیں اب کہہ رہے ہیں اس میں عربوں کو خاص مہارت حاصل ہے کہ وہ ہر قسم کی اشکال کی بہمائش کرنے میں نیز ان کی جسامت اور رقبے نکالنے میں ماہر تھے یعنی ڈھنگ آتا تھا طریقہ آتا تھا کہہ رہے ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے میں ریاضی کی ضرورت پڑتی ہے جیسا کہ آپ کو بتایا بچوں کہ ریاضی تمام علوم کی ماہ ہے اسی طرح ہر شعبہ جس میں ہے زراد تجارت سنت و حرفت اور تمام سائنسی اور معاشرتی علوم کی ترقی اور تحقیق میں ریاضی بنیادی اہمیت رکھتی ہے ہر طرح کی سائنسی اجادات میں اس علم کا استعمال نا گزیر ہے یعنی کوئی بھی علم ریاضی کے بغیر ادورہ ہے اب چاہے وہ طبیات ہو علم کیمیا ہو جغرافیہ ہو یا شماریات ہو یا عرضیات ہو یا معاشیات ہو یا کامرس ہو اور ذریعی سائنس کی تمام شاخ ہو علم فلکیات موسیقی کا تمام تر اہمیت ریاضی پر ہے یعنی زندگی کا ہر شعبہ بچو ریاضی کے بغیر ادورہ ہے ریاضی کے علم سے انسان میں قوت فیصلہ پیدا ہوتی ہے یعنی فیصلہ کرنے کی طاقت قوت اور وہ اپنے کاموں میں یقین یعنی مکمل یقین کے ساتھ آگے بڑھتا جاتا ہے نامر مسلمان موررک یعنی مشہور مسلمان تاریخ دان ابن خلدون کا قول ہے یعنی مشہور بات ہے کہ ریاضی دماغ کی تمام تر علازتوں کو اس طرح ساف کر دیتی ہے جس طرح سابن گندے کپڑے کے مہل کو ساف کر دیتا ہے تو گندے کپڑوں پر سابن لگا کہ اس کا مہل دو ہے جاتا ہے اسی طرح دماغ کو ساف کرنے کے لیے ریاضی جو ہے وہ بہترین علم ہے امید بچو آپ کو درس کی بخوبی سمجھ آئی ہوگی بچو آپ نے درس کی دوہرائی کرنی ہے اور ایک صفہ اسی سبت میں سے خوش خطی کا لکھنا ہے ایک تا بیس رومن ہنسے بھی آپ نے اپنی نیر کامیوں میں لکھنے ہے شکریہ